ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ایندر ویڈیو یور اون چینل فور یو اچھا آج میں نے بہت امپورٹن ٹوپک آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ ہم سائیڈز پہ انٹے کیسے معلوم کرتے ہیں اور انس کے اندر جو مسالہ لگانا ہوتا ہے وہ کیسے فائن کرتے ہیں آج میں آپ کو اس کی کوانٹرین ہی نکالنا چکھوں گا یہ بیسیکلی میں نے جو ڈائیمنشنز لیئے ہیں یہ اپنی سائیڈز کی ڈائیمنشن لیئے ہیں جو میری سائیڈز پہ انٹ کا سیمپل جو ہوتا ہے اس کی میری ڈائیمنشنز لیئے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے میں سکھا سکوں صرف میں آج تھوڑا ڈیٹیل میں سکھاؤں گا سائیڈز پہ جو ہے میں جسٹ کلکلیٹ کر کے دے دیتا ہوں لیکن آج آپ کو میں سکھا رہا ہوں اس ویسے میں تھوڑا ڈیٹیل میں سکھاؤں گا آپ کو سو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لو تو میں کوانٹیٹی سے لیٹی سٹیویل فیلڈ سے لیٹی مور ویڈیوز ڈلنے جا رہا ہوں جو آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگی سو سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک سیمپل ہے برک کا برک کی لینڈ جو ہے وہ نائن انچیز ہے اس کی ویڈ جو ہے وہ فور پینٹ فائف انچیز ہے اور اس کی ہائیڈ جو ہے وہ ٹو پینٹ سیون فائیڈ نیر باوٹ اس کی ویڈیو میں برک کا جو میں اپنی سائٹ پر یوز کر رہا ہوں سو میں آج اسی سے آپ کو لیٹیٹ جو ہے کونٹیٹی نکلنا سکھاؤں گا سو اس کو میں نے کنورٹ کیا ہے ایم ایم میں ڈیفرنٹ کنورجن یونٹس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو کہ ان چیز ایک میٹر میں کتے ان چیز ہوتے ہیں سو اس طریقے سے میں نے اس کو کنورٹ کیا ہے ایم ایم میں سو اس کی لینڈ جو ہے وہ ڈو ٹو 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 ایٹ میٹر ہے ٹو ہنڈڈ پونٹی ایٹ میٹر ہے نائن انچز اور اس کی ویڈ جو ہے وہ ون ہنڈڈ فورٹین میٹر میٹر ہے فور پر پین فائف انچز اور اس کی جو ہے ہائٹ جو ہے وہ سیونٹی میلی میٹر ہے یہ ویڈاوٹ موٹر مطلب مسالہ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوئے یہ برک کی جو اپنی ڈائمنشن سے وہ ہیں اچھا یہاں پہ والیم ہم نے کونسیڈر کیا ہے ون کیوبک میٹر ریشیو ہم یوز کرنے والے ہیں ون سکس کی اور موٹر تھکنس جو ہونی چاہیے کہ مسالے کی تھکنس جو ہے وہ ہمارے پاس تھرٹین ایم ایم ہاف انچ جو ہم یوز کرتے ہیں سائیڈ پر میں آج آپ کو سائیڈ کی اپنی بتا رہا ہوں سو تھرٹین میلی میٹر جو ہے میں نے تھکنس لی ہے موٹر کی سو جب ہم برک کے ساتھ جب ہمارے وہ مسالہ لگ جائے گا سو ہم اس کی جو ہے ڈائمنشن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ہمارے پاس برک کے ساتھ مسالہ لگ جائے گا تھرٹین ایم ایم سو اس کی لیندھ ہو جائے گی ٹو فورٹین میلی میٹر اس کی ویٹھ ہو جائے گی ون ہنڈر ٹوئنٹی سیون میلی میٹر اور اس کی ہائٹ ہو جائے گی ایٹی تری میلی میٹر سو اس طریقے سے یہ ہوگی ساری ڈائمنشنز اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کلکلیٹ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فائنڈ کرتے ہیں اپنا ون برک کا وولیم ون برک کا وولیم وولیم آف ون برک اس کو کنورٹ کر لو میٹر میں کیونکہ ہمیں کیوبک میٹر میں چاہیے اس کو کنورٹ کر لو میٹر میں جس تھوزنڈ سے ڈیوائیڈ کر دو تو یہ کنورٹ ہو جائے گی میٹر میں سو لکھ لو 0.228 ملٹیپلائی 0.114 ملٹیپلائی 0.07 لیند ملٹیپلائی ویٹ ملٹیپلائی برک مطلب اس سارے کو جو ہے میں نے کنورٹ کر لیا میٹر میں اور یہاں پہ لکھ لیا سو ہمارے پاس اس کی وولیم آجائے گا 0.00181944 کیوبک میٹر اچھا ایک بات ذہن میں رکھو اس کو راؤنڈ آف کبھی نہ کرنا جب کونٹیٹی کر لے ہو نا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کونٹیٹی کر رہے ہو تو اس طرح جب ویلیوز ہے اس کو ساری ویلیوز کو ایک کسی رف پیج پہ لکھ لو یا کر لو ابھی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس ویسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ایک کسی ایک رف جگہ پہ لکھ لو ساری کونٹیٹیز کو اس کو راؤنڈ آف نہیں کرنا ذرا سی غلطی ہوگی ابھی ہم ون کیوبک میٹر کر رہے ہیں کہ ابتہ ہمارے وان تھاؤزنڈ ون کیوبک میٹر کا کام ہو ایک جو ایڈ ڈیجٹ کی غلطی ہوگی ہماری کونٹیٹی یا بہت زیادہ آ جائے گی یا بہت کم آ جائے گی سو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ کونٹیٹی جتنی ویلیوز ہیں اس پورے کو ایک جگہ پہ لکھ لیا کرو پھر اس سے ملٹیپلائی کر دیو سو اب ہم نے ون بریک کا وولیم کر لیا اب وولیم آف ون بریک ویڈ موٹر ہم کریں گے سیکنڈ کام کرنے گا وولیم آف ون بریک ون بریک ویڈ موٹر سو مار پاس کیا ہے 241 ملی میٹر اس کو بھی اسی طرح کنورٹ کر لو میٹر میں سو اس کو ہم نے جب کنورٹ کرتے ہیں 0.24 ملٹیپلائی 0.127 جسٹ ہم نے میلی میٹر میں اس کو 1000 میں ڈوائیڈ کر کے ہم میٹر میں کر کے یہاں پہ لکھ رہے ہیں سو نیکسٹ جو ہو گیا ہمارے پاس 0.0 0.083 سو جب ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے 0.00252984 کیوبک میٹر یہ آگیا ہمارا ویڈ موٹر یہ ویڈاوٹ موٹر اور یہ ویڈ موٹر مطلب اس میں مسالہ بھی ہے اس میں مسالہ نہیں ہے یہ صرف اینٹ کے اچھا اب یہ جو ہم نے فائنڈ کیا ہے اس کے ساتھ مسالہ بھی ہے اس پورے کو کنسیڈر کر لو ایک اینٹ مطلب یہ پورا جو ہے مسالے سمید ایک اینٹ ہے جب ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے ٹوٹل سرفیس ڈیوائیڈ بائی جس چیز کا ہم وولیم فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں سو ہمارے پاس ٹوٹل اس چیز کا وولیم آ جاتا ہے کہ اتنا وولیم ہمارا یوز ہوگا مطلب اتنی برکس یوز ہوں گی وال کے اندر سو ہم کیا کریں گے اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے نمبر آف برکس کتنی برکس لگیں گی نمبر آف برکس کیسے فائنڈ ہوگی جسٹ اس کو وان سے ڈیوائیڈ کر دو اب اس کے اندر موٹر بھی ہے مطلب کہ مسالہ بھی ہے اس کو ہم نے کونسیڈر کیا ہے پورا ایک انٹ مطلب یہ جو ہے پوری اماری ایک انٹ ہے اس میں بھول جاؤ کہ یہ ہمارا مسالہ بھی لگا ہے اب بھی کونسیڈر کرو کہ یہ پوری اماری ایک انٹ ہے اس کو جب ہم کرتے ہیں اس پر ڈوائیڈ کر دو جب اس پر ڈوائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس نمبر آ جاتے ہیں ٹری نائنٹی فائیف پوائنٹ ٹو ایٹ برکس اتنی ہماری برکس لگیں گی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ابھی آ گیا کہ اتنی ہماری برکس لگیں گی اچھا اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ اتنی برکس کا وولیم کیا ہوگا یہ تو ہمارے پاس برکس آگی پا گی اب ہم فائنڈ کریں گے اس کے pist organs کیا ہوگا اس سے اس کوgrass؛ اس کو منم ملٹیپلائی کریں گے مطلب мرک سوٹ اس م LUW van BRکس م مطلب مطلب اس کا ملٹیپلائی کریں گے اسری v missing وولیم آف برکس ون کیوبک میٹر میں وولیم آف برکس ون کیوبک میٹر میں تھرٹی نائن فائف پوائنٹ ٹو ایٹ ملٹی پلائے یہ وولیم آف ون برک جو ہم نے نکالا ویداؤڈ موٹر کے مسالہ نہیں تھا اس کے ساتھ 0.00181944 سو ہمارے پاس وولیم آجائے گا جب ہم اس کو ملٹی پلائے کریں گے 0.7191882432 کیوبک میٹر اگین میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو رونڈ آف نہیں کرنا یا ہمارے پاس بہت زیادہ آجائے گا یا بہت کم آجائے گا اب بھی ہم ون کیوبک میٹر کونسیڈر کر رہے ہیں جب ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے ہمارے بہت ڈیفلیکشن ہو جاتی ہے اور اس پہ بستی بھی بہت ہوتی ہے کہ مال ہم یا پھر وہاں پہ کونٹیٹی زیادہ بتا دیتے ہیں یا کونٹیٹی کم دے دیتے ہیں سو یہ ابھی آگیا ہمارے پاس کہ اتنا وولیم کنزیوم کریں گی برکس ہماری ون میٹر کیوب میں سو اس سے تو بہت ایزی ہو گیا کہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کہ ہمارے پاس موٹر کتنے ہیں ہم جسٹ ون سے مائنس کر دیں گے یہ وولیم سو وولیم آف موٹر جب ہم اس کو مائنس کریں گے یہ اب ہمارے پاس ٹوٹل وولیم آ گیا کہ اتنا وولیم کنزیوم کریں گی برکس ون میٹر کیوب میں سو ہم نے ون کیوبک میٹر میں سے مائنس کر دیا اتنا وولیم کے برکس کتنا سو ہمارے پاس ریشیو آ جائے گی جب ہم اس کو کلکلیٹ کریں گے 0.2808117568 اتنا وولیم کنزیوم ہوگا ہمارا یہ ہمارے پاس آ گیا وولیم آف موٹر مسالے کا اتنا وولیم ہے اتنا وولیم ہمارا یوز ہونے والا اتنا وولیم کا مسالہ ہمارا یوز ہونے والا ہے سو یہ تو یاد ہے نا آپ کو کہ ہمارے پاس ہمیشہ جو تھیوریٹیکل جو ویلیوز آتی ہیں وہ ہمیشہ ویٹ ویلیو ہوتی ہے سو اب یہ مسالے کی ویلیو ہماری ویٹ ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے ڈرائی وولیم ہے کہ ہمارے پاس جب سائیڈ پہ رہے تاتی ہے وہ ڈرائی وولیم ہوتا ہے سو یہ انکریز کرتا ہے ون پوائنٹ تھرٹی تھری پرسنٹ تھرٹی تھری پرسنٹ انکریز کرتا ہے تو اس کو ابھی جو میں فائنڈ کر رہا ہوں میں آپ کو اسی طرح بتا رہا ہوں کہ ویٹ وولیم سے ہی میں آپ کو کلکلیٹ کر رہا ہوں جب آپ جو ہے کلکلیٹ کر رہے ہوگے آپ نے اس کو کنورٹ کر لینا ہے ڈرائی وولیم میں صرف میں ابھی جو کلکلیٹ کر رہا ہوں میں اسے ویٹ وولیم سے کلکلیٹ کر رہا ہوں میں اسے ویٹ وولیم میں نہیں لے کے جا رہا ہوں آپ نے جب اس کو کلکلیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو ڈرائی میں کرنا ہے جس اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ون پوائنٹ تھری تھری سے اور اس کا جو آنسر آئے گا اس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے اس آنسر کو اچھا یہ ون پوائنٹ تھری تھری کیسے آتا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ویٹ ٹو ڈرائی کنورجن ہے وہ لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے جا سکے دے سکتے ہو ابھی میں جسٹ سیمپل اسی سے لے کے چل رہا ہوں اسی کو لے کے چل رہا ہوں ابھی میں اس کو ویٹ میں نہیں سوڈ ڈرائی میں نہیں لے کے جا رہا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس ٹوٹل والیم آف موٹر آ گیا اب ہم کلکلیٹ کریں گے ہمارا سیمنٹ کتنا لگے گا اس میں اور سینڈ کتنی لگے گی سب سے پہلے کرتے ہیں سیمنٹ ٹھیک ہو گیا وولیم لکھ لیتے ہیں 0.2808117568 ملٹیپلائی وولیم ملٹیپلائی ریشیو ہم کتنی یوز کر رہے ہیں 1 سم آف ریشیو 6 پلس 1 7 ملٹیپلائی 1 میٹر کیوب میں ہمارے پاس 1440 کیجی سیمنٹ لگتا ہے سو اس کو جسٹ ملٹیپلائی کر دو 140 کیجی سے ملٹیپلائی کر دو جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 57.77 کیجی سیمنٹ آ جائے گا سو اس کو جب ہم ڈوائیڈ کریں گے 50 سے کیونکہ 1 بیگ سیمنٹ کونٹین 50 کیجی جب ہم اس کو 50 سے ڈوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 1.15 بیگز آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب 1 میٹر کیوب میں ہمارے پاس 1.15 بیگز لگیں گے ابھی میں یہ بات ذہن میں رکھو ابھی میں چل رہا ہوں ویٹ والیم سے جب آپ کے پاس ابھی یہ 1 کیوبک میٹر میں نے کیا ہے میں اس کو ویٹ سے ہی لے کے جا رہا ہوں میں اس کو ڈرائی میں نہیں کر رہا جب آپ کے پاس ویلیم ہوگا ڈیمنشن ساری یہ ہی ہوں گی برکس کی اور بھی مسائلہ کتنی ہوگی آپ نے اس کو ویلیم کو کنورٹ کرنا ہے ڈرائی ویلیم میں پھر آپ نے اس کو جسٹ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں آپ کے پاس نمبر آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب سینڈ کا کرتے ہیں سینڈ کتنی یوز ہونی ہوگی ویلیم لکھ لیتے ہیں 0.2808 117568 ملٹیپلائی کتنی ریشیو ہم یوز کر رہے ہیں 6 ڈیوائیڈ بائی سم آف ریشیو 7 ملٹیپلائی 1 میٹر کیوب میں ہمارے پاس 35.31 سی ایف ٹی ہوتے ہیں اچھا ریت ہم ہم جو ہے یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک سنکڑا ایک سنکڑے میں 100 کیوبک فیٹ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک سنکڑا ریت دے دو دو سنکڑا تین سنکڑا سو جو بھی اس کو جسٹ ہم ملٹیپلائی کریں گے 35.31 سے کہ ہمیں آنسر سی ایف ٹی میں ملے سو جب ہم اس کو کلکلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 8.50 سی ایف ٹی آ جاتا ہے سو ہماری ریت کتنی لگ رہی ہے 8.50 سی ایف ٹی یہ طریقہ ہے کلکلیٹ کرنے کا کہ ایک برک میں ایک وال میں اب ہماری ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس برکس کتنی لگیں گی 395 برکس لگیں گی بیگز کتنے لگیں گے 1.15 بیگز لگیں گے اور 8.50 سی ایف ٹی لگے گی 1 کیوبک میٹر اور اگین یہ بات ذہن میں رکھو یہ ویٹ کہے جب آپ کے پاس وال کی مطلب فور ایکزیمپل آپ کے پاس وال کیا آ گیا ہے 15 کیوبک میٹر آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 15 کو 1.33 سے یہ 1.33 کیا ہوتا ہے یہ ویٹ ٹو ڈرائی کنورجن ہوتی ہے 33 پرشنٹ ہمارا انکریز ہوتا ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنایا لنک ڈیسکرپشن میں جا کر دیکھ لو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے آپ کے پاس جو آنسر ہوگا اس کو اگر آپ کے برکس کی دائمینشنز یہ ہی ہیں اور تھکنس بھی یہ ہی ہے اور آپ کے پاس ریشیو بھی یہ ہی آپ یوز کرے اس کو آپ جسٹ ملٹیپلائی کروگے بیک سے آپ کے پاس نمبر او بیکز آ جائیں گے جب اس کو آپ جسٹ ملٹیپلائی کروگے اس ریشیو سے سینڈ کی آپ کے پاس کوانٹریٹی آ جائے گی سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اور اس چیز کی پریکٹس کیا کرو پھر آپ کو جا کے آئے گی آپ جسٹ فوراں کلکولیٹ کر لوگے سائٹس پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر جگہ پہ یوز ہونے والے میں بلوکس کے بارے میں بھی بناوں گا بلوکس کے کوانٹریٹی ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں وہ بھی میں اپنے سائٹ ایکسپیرینس کے حساب سے